بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امان ڈی وی یوٹیوب کے ہنل سب سے پہلے گزارشہ کے مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین سیبلہ سبتال کوٹلا سے شروع ہونے والی سیاسی جنگ جو گجرات کے چودری برادران اور کوٹلا برادران کے درمیان بیشتہ دنوں سے جاری ہے اس پر آپ کو تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دن جو تری عبد الرضا کوٹلا نے اپنے ڈیرہ پر گزشتہ روز کٹ کیا اور تمام سرکردہ لیڈر اور وہاں پر ان کے قریبی رفاقہ موجود تھے اور ان کے سامنے انہوں نے ایک زلہ لیول کی جو احتجاج کی کال دی اور 22 جنوری کا دن جو ہے وہ تہہ کیا گیا کہ ریٹی روڈ گجرات گلوریا جینس کے مقام پر انہوں نے یہ درنہ دینا تھا لیکن آج آپ کے ساتھ ایک تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گزشتہ روڈا برادرام کی جانب سے کل بروز اتوار 22 جنوری کو کیا جانے والا احتجاج ناگزیر وجہات کی بناء پر مخر کر دیا گیا ہے اور آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان جو ہے ایک دو روز میں کیا جائے گا تجمعان ڈیرہ گزشتہ روڈا کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑی ڈیویلمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ڈی ایس پی خاریا سرکل اپنے ساتھ متعدد ایسا جو صاحبان اور نفری کے ساتھ ڈیرہ گزشتہ روڈا پر پہنچے اور وہاں پر مذاکرات ان سے جو ہیں وہ آج چند ہی گھنٹے پہلے ان سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے بعد چودری نایم رضا کوٹلا نے جزامیہ کو انہوں نے اہل کوٹلا کے تحفظات اور مطالبات سے اگاہ کیا اور مذاکراتیں جو انتظامیہ ٹیم ہیں اسے مذاکرات اہل کوٹلا اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں سے مشابرت کے بعد آئندہ کا لائے عمل واضح کرنے تک غیر مہینہ مدد تک انہوں نے مخر کر دیئے یہ سنہیں آج کی تازہ تیرس اور اتحال مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک لیے دیجئے جائز اللہ حافظ